اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیوں تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیا اور تم میں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ انعیق کیا کہ اہلِ عالم میں سے کسی کو نہیں دیا اے بھائیوں تم عرضِ مقدس یعنی ملکِ شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل وہ چلو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیچھ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست لوگ رہتی ہیں اور جب تک وہ سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے وہ میں سے دو شخص جن پر اللہ کی انعیق تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور اللہ ہی پر دھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جانے کے اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا گا دونوں جاؤ اور لڑو ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیاب نہیں رکھتا سو تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے اللہ نے فرمایا کہ وہ بلک ان پر چالیس برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے یہ اسی علاقے میں جہاں اب ہیں سرگردہ پھرتے رہیں گے تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو